دوستو عید کے دن عمران ریاض خان کی واپسی کے حوالے سے ایک خبریں چل گئی ہیں جی ناظرین عمران ریاض خان واپس آپ کے سامنے حرون الرشید کی ٹویٹ رکھتا ہوں آپ کے سامنے شفاعت حسین کی ٹویٹ رکھتا ہوں آپ کے سامنے چودری غلام حسین کی اور آپ کے سامنے عمران ریاض خان کی وائف کی ٹویٹ رکھتا ہوں ناظرین اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں عمران ریاض خان کے وکیل بھی بولے ہیں میں پاکستانی ملکلی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل فیس بک پر ہیں فالو کیجئے یوٹیوب پر ہیں سبسکرائب کیجئے کسی قسم کا فیڈ بیک ہو انسٹیگرام پر پاکستانی ملکلی لکھیں لازمی آئے ناظرین یہ ٹویٹ دیکھیں چودری غلام حسین ہے چیف جیسٹس پاکستان کا حکم بلا جواز نہیں تھا عمران ریاض خان رہا قوم قوم مبارک چودری غلام حسین ناظرین یہ وہ جنرلسٹ ہیں جنہیں بقاعدہ طور پر ایک دفعہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا کیا گیا تھا اور کچھ بولنے کی بنا پر کیا گیا تھا جو نامناسب تھا غیر اخلاقی تھا اور غیر قانونی اور غیر آئینی تھا پھر اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوا تھا بہران ناظرین یہ کہتے ہیں کہ قوم 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 مبارک ہو آگے حرون الرشید کچھ ٹویٹ کرتے ہیں حرون الرشید کی بعد والی ٹویٹ پہلی ٹویٹ انہوں نے ڈلیٹ کی بعد والی ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ شفاعت علی یہ بھی ایک ایک ایکٹیویسٹ ہیں جنرلسٹ ہیں عمران ریاض واپس آگئے اب ناظرین ایک موڑ آتا ہے خبریں تو بہت سی آتی ہیں عمران ریاض واپس آئے ہیں نہیں آئے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں زمانے میں خبریں تو نہیں چھپتی منٹ میں باہر آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ساری کہانی رکھتا ہوں پہلے میسیس عمران کیا کہہ رہی ہیں یہ دیکھئے عمران عید مبارک آج دس دن بعد آپ نے ناخن کاٹنے میں یہ ان کی صبح صبح کی یہ ان کی صبح صبح کی ٹویٹ ہے عید کی نماز کے ٹائم کی بہرحال آج دس دن بعد آپ نے ناخن کاٹنے میں نیل کٹر نہیں پکڑایا آپ کے لیے واش روم میں نئے کپڑے نہیں لٹکائے میں عید کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکی بچے پوچھیں گے بتا دوں گی ضروری کام ہے آپ جہاں بھی ہیں آپ کو عید مبارک فی امان اللہ عمران کوم گھوا رہنا یہ ٹویٹ آپ نے دیکھی یہ میسیس عمران کی صبح صبح کی ٹویٹ ہے ظاہری بات ہے اس وقت وہ دکھی دل کے ساتھ اٹھی ہوں گی ان کی عید ویسے عید نہیں ہے اگر ایسے عام گھروں میں عید ہے ان کی عید تڑپ تڑپ کے سسک سسکے بلک بلک کے گزرے گی وہ یہ سوچ رہی ہوں گی پھر آگے یہ ٹویٹس آنے لگتی ہیں تو کیا یہ ٹویٹس انہیں سہارا دیں گی کیا یہ ٹویٹس ان پر کچھ بہت اچھا اثر ڈالیں گی ایسا کچھ نہیں ہے ناظرین میاں علی شواق معاملے کو کلیر کرتا ہے کہتے ہیں بغیر تصدیق ایسی خبریں بعد ازا غلط ثابت ہونے پر فیملی اور عوامی سطح پر مزید بدلی پھیلتی ہے احتیاط سے کام لیں یعنی جنرلسٹ حرون الرشید تک فاقی جنرلسٹ کیسے کریڈیبل رہ جائیں گے یہ ناظرین بڑی اہم بات ہے اور حرون الرشید یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر افسوس عمران ریاض کی رہائی کی اطلاع غلط ثابت ہوئی میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں آپ کے والد کا پیغام ملا ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچے شاید عمران ریاض خان کے والد کا پیغام ملتا ہے انہیں کہ وہ گھر نہیں پہنچے یعنی خبر غلط ثابت ہو جاتی ہے شاید یہ ایک پرانا کلپ تھا جس پر یقین کر لیا مغالطہ اس لیے بھی ہوا کہ کل رات کسی نے بتایا تھا کہ کسی بھی وقت پور رہا کر دیے جائیں گی حرون الرشید کی اگر کریڈیبلیٹی یہ ہے کہ وہ فیک خبریں جذبات سے کھلوار لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا کام کر رہے ہیں پھر عام یا نیچلا جنرلسٹ جس کا ایکسپیئرینس نہیں ہے وہ کیا کرے گا پھر سوشل میڈیا پر جو توتیاں بولتی ہیں وہ توتیاں کس طرح سے ثابت کریں گے کہ ہم صحیح اور سچی خبر دیتے یعنی آپ کا تقریباً زندگی کا سارا ہی حصہ پہلے آپ نے جنرلزم کی سٹڈیز کی اس کے بعد آپ جنرلزم میں آگئے سٹڈیز بھی مبینہ طور پر کی ہیں نا چودری غلام حسین یہ بھی بابا جی ہیں بزرگ ہیں بہرحال ناظرین بہت افسوس ہے بہت دکھ ہے کہ یہ کریڈیبلیٹی ہے میاں علی شواغ کے حوالے سے موہد پیر زیادہ بھی کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بتایا نہیں جاتا یہ بولتے نہیں ہیں ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کن کے پاس ہیں انہیں کانٹروورشل کرنے کی مسلسل کوشش کی جاتی ہے میاں علی شواغ بھی اس میں صفائی دیتے ہیں یہ بھی ایک ٹویٹ اپ دیکھ لیں انشاءاللہ جو ہو سکا مزید بھی کرتا رہوں گا سچ پر ببدی حالات کی لوگ کہتے ہیں کہ آپ میوسی بھی لاتے ہیں یا آپ صرف خوش خبریاں دیتے ہیں آپ پریکٹیکل ہی کچھ نہیں کرتے اب وہ بندہ اپنے دن رات لگا کے لگاوا ہے انہیں سوایاں پیش کرنی پڑ رہی ہیں یہ ٹویٹ آپ نے ناظرین ان کی دیکھ لی ہے امران ریاض کی زندگی و خیریت سے واپسی چاہتا ہوں امتحان سے گزر رہے ہیں مشکل و انتہائی تکلیف دا ہے یہ اب صورتحال ہے یہ جتنی بھی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں امران ریاض کی کہ امران ریاض بازی اب ہوں اور اگلی عید سے اگلی عید تو بہت دور ہے وہ اگلے چند دن میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں پیغام کو آم کیجئے گا